السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہیرا گروپ کی ایک میمبر اور آج میرا آڈیو بنانے کا خاص مقصد صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں ہر جگہ کرونا وائرس کو چلتے ہوئے سیفٹی کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو گھروں میں رکھنا اور اپنے اپنی فیملی کو کس طریقے سے حفاظت کرنا یہ سب کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں اور اسی بیچ ہماری ایک قوم کی ہر وقت بھلائی سوچنے والی ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا جو کہ جیل میں ہیں ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے ہی قوم کے گھردار جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر بولنے والے ایمائیم کے گنڈوں نے ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا کو بینا کوئی کسور کے پچھلے اٹھرہ مہینے سے جیل میں رکھا ہے کیسے معاف کرے ایسے ایمائیم والوں کو جن کی وجہ سے آج ہماری بہن جیل میں ہیں اور ہم ان کی فیملی وہ کہاں ہے کس حال میں ہیں کسی کو پتا نہیں ہے آج ہم اپنے گھروں والوں کو کس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کیر کر رہے ہیں نہ کسی کو باہر جانے دے رہے ہیں اور گئے اس کے بعد کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا یہ سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا اور ان کی فیملی سب ایک دوسرے سے دور ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمار رہے ہیں سلیوٹ کرتے ہوں مہ پہ جنہاں ڈاکٹر نوہیرہ شیخ جیسی بیٹی کو جن دیا ہے اور سلیوٹ کرتے ہوں اس بیٹی کو جو اپنی فیملی کا فکر نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف ہیرا گروپ اور کمپنیز کے میمبرز کے لیے آج جھیل میں ہیں اور ہر ایجنسیوں کا سامنا کر رہے ہیں الحمدللہ میں سب ہیرا گروپ اور کمپنیز کے لوگوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا اور ان کی فیملی کے لیے دعا کرئے اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو جل سے جل باعزت بری کر دیں کیونکہ دشمنہ نے ہیرا جو ایم آئیم کے گنڈوں نے بہت گندی شاجیش کر کے ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا کو آج جھیل میں رکھا ہے یہ بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں کے رہبر بولنے والے دعوے کرنے والے بڑے بڑے ان کا ایک ویڈیو آیا ہیدر آباد سے جس میں وہاں کی کوئی ہسپٹال ہے اس کے اندر لوگ پانی پانی پینے کے لیے پانی کے لیے ترس رہے اور کھانے کے لیے ترس رہے دوستو میں یہاں پہ نلوفر ہسپٹال کا نیکھانا باتنے آیا تھا لیکن جو سو یہاں پہ لوگ اندر جانے سے پہلے ہی باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اڑو ہی پڑھ رہے لیکن آپ لوگ جو سو کچھ بھی کر کے اندر تک کھانا پہنچائیے اندر کے کنڈیشن بہت ہی خراب ہے لوگوں کو کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے چائی نہیں ہے جو ڈیلیوری کو آئے وہ لوگ بہت پریشان ہیں آپ یہ انٹی جو سو نلوفر ہسپٹال میں جاپ کرتے ہیں انہوں ملکے میرے کو بولے آپ بھی سنیے ہلو لے جا کے اندر پانی پلاؤا پہلے پانی پلاؤا پانی پلاؤا اے بہتاہ بھی دیو چھائی تو بھی دیو دلوار بھی ایسے والے بچوں چڑچڑا چڑچڑا بچوں بہت تھک لیو کر رہے بٹا سو روپے دیے تو بھی کانا نہیں ملھ رہے اندر association اللہ اچھا بلو کرتے ہیں دیکھ لینا آپ وہاں جاوک کرتے ہیں ہیں میں��یوری میں کرتے میرے آپvable ہالے constitutional ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یا انسانیت کے بات ہے مدد کرئے مسلمان بھی پیٹ سے چاہے پیٹ سے بھوک لے رو لیتے بیٹھ رہے پہلے ہوتل کولنا چائے ملنا پانی ملنا ان لوگوں کو ہیدر آباد میں جو نیلو فر ہوسکٹل ہے وہاں پہ انٹی جاپ کرتے بھائی بھائی کھانا بات میں آیا تھا آپ لوگ بھی ہیلپ کریے یہ کھانا سکتا ہوں یہ کرونا کی بیماری بہت ڈنجر ہے اس کا ڈر ہمارے دل اور دیماغ میں بیٹے واہ ہے بھائی بھی بڑے موشکلوں سے بہت سوچ کے آیا لیکن گھر والے جو سو میرے کو زیادہ پریشر دالے کے جاؤ ایتھا لوگوں کو باتو بلکے تو میں ایک ہمت کر کے لکھلا یہاں پہ ان کی بات سنکے جو سم میرے کو بہت ہی افسوس اور بہت تکلیف ہوئی ہے اس لئے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنایا ہوں کہ آپ سے بھی اگر کسی طریقے سے مہدد ہوتی تو کریے پانی تو بھی پلاؤ بور رہے انٹی پانی تو بھی پلاؤ پانی تو بھی لائے تو بھی سلام کرتے تمہوں کو میں اس مائم کے چھوڑے ہوئے ویڈیو بلور سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم بہت قوم کے ہمدرد ہو نا آپ تو قوم کے ہمدرد ہو آپ تو وکٹیم اشیوشیشن کے پریسیڈنٹ بن کے میمبر آف پارلیمنٹ میں نام اچھا لیا آپ کا تو آپ کو بہت اپنے آپ پہ گھمن تھا بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے نا کہ میں یہ کر دیا میں وہ کر دیا تو کیا ہوا آج جو ہیدر آباد میں لوگ پریشان ہیں وہ ہسپیٹالوں میں پانی تک کے لیے پریشان ہیں لوگ تو آپ کہاں ہو آپ تو جیروکس کرتے ہیں جیروکس کی مشینیں خرید لیتے بڑے بڑے لائیلز کھڑے کرتے ہیں بینا فری امداد کرنے کے لیے یہاں تک کہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں آپ لوگ ایم آئیم کے گنڈے سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ہم ان میمبرز کی مدد کر رہے ہیں ارے میمبرز کوئی وکٹیم نہیں ہے میمبرز آپ لوگوں کے وکٹیم ہیں ہمارے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا نے مالے گاؤں کی کورٹ کے باہر کھلے آم ماشاءاللہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو ہزار سترہ اور اٹھرہ والے لوگوں کے ساتھ وہ ماشاءاللہ سمجھ رہے کہ وہ ان کا گھبرانہ ان کا ڈرنہ ان کا پریشان ہونا زائز ہے کیونکہ انہوں نے ایک روپیہ بھی ابھی تک ان کو پروفیٹ نہیں ملا ہے اور جو 20 سال سے ہیں ان کو 20 گناہ مل چکا ہے الحمدللہ جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا جیل میں ہے اس کے باوجود وہ ان کے لئے ہمدردی رکھ رہی ہے ماشاءاللہ اس سے بڑی بات کون سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک بزنس ہومن ہے ان کو بھی پتا ہے کہ انسان اپنی جندگی کی پوری کمائی کو اگر ایک امید کے سہارے لگائے کہ اس سے کچھ ہمیں پروفیٹ ملے گا اس سے ہمارا کچھ آگے کیا ہے پلان کرتے ہیں اور اچانک میں یہ سب ہو جانا تو کس طریقے سے پریشان ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیخ آپا کو اس چیز کا علم ہے کہ جو نئے ان میمبر تھے ان کا پریشان ہونا زائز ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ڈیمیج کرنے کے لئے ایم آئیم کے گنڈوں نے کچھ اپنے گنڈوں کو چھوڑ کے وکٹیم پریشیڈنٹی اسیوشیشن کا پریشیڈنٹ کا وہ بنا دیئے اور اس کو بٹھا کے لوگوں کو جب اجسی گمراہ کے اور ہیرا گروپ کے وکٹیم بنا دیئے لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ یہ ہیرا گروپ کے وکٹیم نہیں ہے یہ جو ہے یہ جو وزل بلور بول رہے اس کے وکٹیم بولیں گے تو بہتر رہے گا کیونکہ وہ اب ان کے وکٹیم ہو چکے ڈاکٹر نویرہ شیخ آپا نے نہ ہی کبھی کمپلینروں کو برا بلا بولا ہے نہ ہی کبھی ان کے خلاف انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیا ان کا تو یہ ہی ہمیشہ بات رہتی ہے کہ میں میمبر جو کمپلینر کے ان کو بھی دوں گی جو نئی کے ان کو بھی دوں گی جو کمپلینر کے ان کو کوٹ کے تھروں ملے گا اور جو نئی کے ان کو میں انشاءاللہ آتے ہی دوں دوں گی تو کہاں سے وہ وکٹیم ہوئے وکٹیم تو وہ ویزل گلور کے صاحب کے ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم کمپلینروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ہم فری میں لائیس کھڑے کرتے ہیں ہم ان کے لئے چائے بناتے ہیں ارے بے وکوفوں تم لوگ ہو کون تمہارے باپ اسددنوویسی نے آج تک کیا کیا ہے صرف اور صرف ہندو مشلمانوں کے خلاف سپیچ دینے دینے سے کوئی قوم کے رہبر نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارا اسلام یہ سب گندی گندی سپیچ دینے کا علاو کرتے ہی نہیں ہے ہمارا اسلام تو پیچ سکاتا ہے اور تمہارے اسدددنوویسی تو ہمیں اسلام بیچ میں لا کے نام کے اوپر جھوٹے جھوٹے سپیچ دے کے توڑنے کی بات کرتا ہے اور آج جب کورونا وائرس جیسا اتنا بڑا جو بیماری آئی ہیں اس کے چلتے کیا کر لئے تم لوگ نے یہاں تک کے جو ہیدراباد میں ایک لیپ آئی ہے آج اگر ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپا اگر یہاں پر ہوتے جیل میں آپ لوگوں کی گندوں نے جو نہیں رکھوائے ہوتے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپا ضرور مدد کرتی کیونکہ آج الحمدللہ انہوں نے جس طریقے سے کیرلا میں فلڈ آیا تھا اس ٹائم ون سی آر کا انہوں نے تو اسی لئے میں میرے ہیرا گروپ آف امپنیز کے میمبر سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ دعائے کیجئے کہ جتنا جلد سے جلد ہو ہماری ڈاکٹر نوہیرہ شیک آپا باہر آئے اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو آج ہم اپنے گھروں کے اندر آرام سے اپنے فیملی کے ساتھ پھورے ایشو آرام سے جی رہے اور سوچنے والی بات ہے کہ جو پچھلے اٹھرہ مہینے سے بینا اپنی فیملی سے دور اتنا بڑا بیجنس کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے امائم کے گنڈے ان کی جو ہار ہے آج اس کے باوجود ہمت نہیں ہارے ہیں تو ہمیں ان کے لئے دعائے کرنا چاہیے ان کی فیملی کے لئے دعائے کرنا چاہیے اور ایسے امائم کے گنڈوں کو ہمیں کبھی بخشنا نہیں چاہیے ان کی ہر ہر چھوٹی چیزوں کو لوگوں تک شیئر کرنا اور ان کی اصلیت لوگوں کو دکھانا چاہیے آج کئی لوگ کہاں کہاں سے لوگ ہیلپ کے لئے آرہے ہیں یہاں تک کہ مالک ہیں وہ آج اپنے طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں مہیندرہ والے جو ہے میں نے ان کے بارے میں بھی سونی ہوں ریلائنس والے سب اپنے اپنے طریقے سے آگے آرہے ہیلپ کرنے کے لئے کہاں ہیں یہ لوگ یہ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں ان لوگ کا مقصد صرف حاصل کرنا اور گندی گندی سپیچے دے کے ہندو مسلمانوں کو لڑوانا رہتا ہے وہ کبھی ایسے اچھے کاموں کے لئے آگے نہیں آئیں گے اور جو آگے آرہے ان کو اپنے طریقے سے دبانا ان کو اپر پریشر ڈالنا یہی ہے ایم آئیم کی اصلیت اس لئے میں بولتی ہوں ہیرہ گروپ آف کمپنیز اس کے میمبر کو کہ یہ دشمنوں کو ہمیں معاف کرنا نہیں ہے اور اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا آج ہماری بہن جیل میں ہے کیا بیتی ہوئے گی اس ماں کو کہ آج وہ ان کی بچی جیل میں ہیں ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے سمالتے اس وقت جہاں پوری دنیا ہل کے رہے چکی ہے بس ہمیں دعائے کرنا ہے ہماری ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا کے لئے کہ اللہ ان کو اللہ وبرکاتہ